فیس بک کان کو لے کر تھاکرے خاندان کا فساد تھمتا نظر نہیں آ رہا شیوسینا نے راج سرکار کے خلاف کڑے تیور دکھاتے ہوئے تھانے کے پال گھر کو بند کرا دیا شیوسینا نے بند کو کامیاب بتایا اور بال تھاکرے کے خلاف فیس بک کمنٹ کرنے والی لڑکیوں پر پولیس کاروائی کو جائز تھہر آیا ہے بند بازار چوک چوراہوں پر مستعد پولیس یہ تھانے کے پال گھر علاقے کی تصویر ہے شیوسینا کے خوف کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بند کے اعلان کے بعد سے ہی پورے علاقے میں مہاراشت سرکار نے اچھی خاصی سنگھیا میں پولیس والوں کو تینات کر دیا تاکہ کہیں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو شیوسینا نے بند کا اعلان کیا ہے پال گھر میں پچھلی کئی دنوں سے جو ہنگامہ چل رہا تھا فیس بک کو لے کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیوسینا نے پوسٹر لگایا ہے یہاں پر اس کے پوسٹر کے علاوہ پولیس والوں کی موجودگی بھی لوگوں میں بھروسہ نہیں جگا سکی لوگ خود ہی گھروں میں بند رہے حالانکہ شیوسینا اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ کسی ڈر کی وجہ سے بند کیا گیا آپ پورا شہر گھومو علاقہ گھومو آپ کو پتا چلے گا یہ دہشت سے بن ہے کہ اپنے مرشید سے بن ہے لوگوں کے اوپر بہلا صاحب کا پیار ہے دراصل بال تھاکرے کے ندھن کے بعد پال گھر کی دو لڑکیوں نے ان کے خلاف فیس بک پر کمنٹ ڈال دیا تھا انیس نومبر کو شیوسینا کی شکایت کے بعد فیس بک پر پوسٹ کرنے والی دونوں لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا بعد میں دونوں لڑکیوں کو رہا کر دیا گیا لیکن ان کے خلاف معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے لڑکیوں کی گرفتاری کا ویرود کیا گیا تو مہاراشتہ پولیس نے جانچ کے بعد ان پولیس والوں کو سسپنٹ کر دیا شیوسینا نے مہاراشتہ سرکار کے اسی فیصلے کے خلاف بند کا اعلان کیا تھا شیوسینا نے پولیس کاروائی کو سہی ٹھہر آیا شیوسینا کے مہاراشتہ سرکار کے خلاف پالگھر میں بند سے یہ ساپ ہو گیا شیوسینا اس معاملے کو ختم ہونے دینے کے موڈ میں نہیں ممباش سے ویدیا کے ساتھ آج تک بھی رو فیس بک اور ٹھاکرے خاندان کا ناتا بیوادوں سے چھوٹتا نہیں دکھ رہا بار ٹھاکرے کے خلاف فیس بک پر کمنٹ پوسٹ کرنے والی دو لڑکیوں کی گرفتاری کے بعد اب نیا معاملہ راج ٹھاکرے کا آیا ہے راج ٹھاکرے کے خلاف پالگھر کے ہی ایک لڑکے نے ایسا کمنٹ لکھ دیا جو ایمینیس کارے کرتاؤں کو راست نہیں آیا ایمینیس کارے کرتاؤں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دی رہا تھانے کے پالگھر میں فیس بک پر دو لڑکیوں کے کمنٹ پر بوال ختم بھی نہیں ہوا کہ نیا فیس بک کاند شروع ہو گیا اس بار فیس بک کمنٹ کو لے کر بکھیڑا کیا ایمینیس نے یہ اس لڑکے کی تصویر ہے جسے فیس بک پر راج ٹھاکرے کے خلاف اپتی جنگ کمنٹ کرنے کی وجہ تھے پولیس نے حراست میں لے لیا سنیل بشو کرما نام کے اس لڑکے نے فیس بک پر راج ٹھاکرے کے خلاف جو بھی لکھا وہ ایمینیس کارے کرتاؤں کو راست نہیں آیا سنیل کے پوست سے غصہ آئے ایمینیس کارے کرتاؤں نے پہلے اس کے گھر کو گھیر لیا پھر وہ اسے پکڑ کر پولیس کے پاس لے گئے اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ حالانکہ پولیس ابھی سنیل پر لگے آروپوں کی جانچ کر رہی ہے پولیس کسی بھی طرح کی کاروائی سے پہلے قانونی صلاح لینا چاہتی ہے اس سے پہلے 17 نومبر کو مومبئی بند کو لے کر پیس بک پر کمنٹ کو لے کر پال گھر کی ہی دو لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں پولیس کی خاصی کرکری بھی کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے پال گھر پولیس ایک بار اپنا ہاتھ جلا چکی ہے شاہین اور رینو کے ماملے میں اور اسی وجہ سے وہ اب ہر قدم پھوک پھوک کر لے رہی ہے انہوں نے اس بار لیگل پینل سے مدد لی ہے جس کے بعد ہی وہ من سے کہ فیس بک ماملے میں کوئی قدم اٹھائیں گے کیمرمن راکیش سالنس کے ساتھ ودیا پال گھر آج تک ایک فیس بک پر کمنٹ سے اتنا بوال کھڑا ہوئے کرائم برانچ کی مانے تو اس کی سجکتہ سے ایسے کئی بوالوں سے شہر بج گیا بالا صاحب کی موت کے بعد پولیس جتنی سکری شہر میں تھی اس کا اتنا ہی دھیان سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر بھی تھا سترہ نومبر کی شام خبر آئی کہ شیو سے نہ سپریمو بالا صاحب تھا کرے اس دنیا میں نہیں رہے اس کے بعد سے ایک طرف ممبئی پولیس کے بیس ہزار جوان شہر میں شانتی ویبستہ بنائے رکھنے میں جھٹ گئے دوسری طرف کرائم برانچ کا سائبر سینس سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر ڈالی جانہی پوسٹ اور کمنٹس پر نظر رکھے ہوئے تھا ممبئی پولیس کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی کہ بالا صاحب کے ندھن کے بعد پوری کی پوری ممبئی شوکہ پل ہے ایسے میں کوئی بھی پرتکریہ ممبئی کا محول پل بھر میں بھی خراب کر سکتے تھے اسے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ممبئی پولیس نے سوجی سمجھی ررنیتے کے تحت یہ پورا کا پورا آپریشن انجام دیا سوطروں کے مطابق اس آپریشن کے دوران پولیس لگاتار سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے ادھیکاریوں کے سمپرک میں تھی اور جب بھی اسے لگا کہ کسی پوسٹ یا کمنٹس سے لوگوں کی بھابناؤں کو پولیس نے ایسے قریب ارتس کمنٹس کو ہٹوایا جو اس کے مطابق ممبئی کی شانتی میں روڑا بن سکتے تھے اس پورے آپریشن کو بہت گوپنیا رکھا گیا جس کے ایکاؤنٹس سے کمنٹس ہٹوایا گئے خود انہیں بھی اس کی خبر نہیں لگی نہ ہی کوئی ماملہ درج کروایا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سامدھانی اس نے 11 اگست کی ہنسا سے سبک لیتے ہوئے بڑھتی جب سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کا استعمال افواہیں پھیلانے میں کیا گیا تھا ممبئی پولیس کی سودگوز نے بھلے ہی ایک سمبھاویت خطرے کو ٹال دیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی پرتکلیا سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر نہ ڈالیں جس سے کی شانتی پور ماحول خراب ہو سکتا ہے کیمرمنٹ کرن سکپال کے ساتھ ملیش پانڈے ممبئی آج تک 26 گیارہ کے حملے میں تاج ہوتل کے اندر موجود لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک طرف انسجی کمانڈو لگے ہوئے تھے وہیں دوسری طرف بینا بولیٹ پروف جیکٹ اور بینا کسی ہتیار کے فائل برگیٹ کرمیوں نے بھی اپنی جان کی باجی لگا کر کئی زندگیوں کو بچایا ان جوانوں کو آوارڈ دی جانے کی گوشنہ کی گئی چار سال بید گئے لیکن یہ آج بھی اپنے میڈل کا انتظار کر رہے ہیں ممبئی کا تاج ہوتل دھودو کر کر جلنا شروع ہو گیا چاروں طرف کولی اور کھماگوں کی آواز یہ منظر شاید ہی کسی کے دماغ سے نکل پایا ہوگا خاص کر ان لوگوں کے جنہوں نے تباہی کے اوہ ساٹھ گھنٹے دیکھے تھے ان سب کے بیچ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو چکچاپ اپنا کام کر رہے تھے وہ تاج کے اندر اور باہر ہر جگہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے نہ تو ان کے پاس کوئی ہتیار تھے اور نہ ہی کوئی پولٹ روف جیکٹ یہ تصویریں اُس جذبے کو دکھا رہی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچ پائی اور اس بہادری کے لیے سات لوگوں کو راشت پتی کی اور سے گھوشنا کی گئی پر اب تک پدک جوانوں کو نہیں دیے گئے کیلنٹری ایوارڈ پروگرام میں راجپال کے ہاتھوں ان جوانوں کو یہ ایوارڈ دیا جانا تھا پر پچھلے تین سالوں سے یہ پدک راجے سرکار کے پاس دھول فاک رہے ہیں پیڈل دیا جانے کے پروٹوکول کے تحت یہ مہاراسترکار کے فائر آفیسر ایم بی دیش مک کے جم میں تھا سپر کرنے پر ان کا جواب تھا سات لوگوں میں سے دو آفیسر سیوہ نیبرت ہو چکے ہیں پر اب بھی اپنی بہادری کے لیے سرہائے جانے کا کر رہی ہے اس ماملے میں سرکار سے کوئی جواب دیتے نہیں بن رہا کیونکہ یہ ماملہ سرکاری پنے اور بابوگیری کی انتہاں ہے سرکار کہانی کے ویلن پر ویجی پاکر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے لیکن کہانی کے ہیرو کی پیٹ تھپ تھپانے میں سرکار کو تھوڑا آلس آ گیا کیامرامن منگیش ساوند کے ساتھ آدیتیا من ممبئی آج تک